شانِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موضوع پر قاری رضا الرحمن بیان فرما رہی ہے تذکرہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ رسول شہید کربلا کی سیرت پر بات چل رہی تھی گدشتہ بیان میں ان کی پیدائش اور آپ علیہ السلام کو کتنی محبت تھی اس پر بات چل رہی تھی میرے دوستو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدائش کے وقت سے لے کر حضور علیہ السلام کے آخری لمحہ حیات تک خاص محبوب اور صحبت کا شرف حاصل کرتے رہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی حیات طیبہ کا دور بہت ہی کم پایا یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر چھ سال سات ماہ ہوئی تو آپ علیہ السلام کا وصال ہو گیا لیکن اس مختصر عرصے میں بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ السلام سے بہت فیوزات و برکات کو حاصل کیا اور تقریباً آٹھ احادیث امت کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے ملی ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اچانک حضرت حسین اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرق کرتہ پہنے ہوئے کمسنی کی وجہ سے گرتے پڑھتے آ رہے تھے آپ علیہ السلام ان کو دیکھ کر ممبر سے اتر آئے اور ان دونوں کو اپنی گود میں رکھا پھر ان کو اپنے سامنے بٹھا کر ارشاد فرمایا اِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةَ سُورَدُ تَقَابُنْ آیت نمبر پندرہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لئے ایک آزمائش ہے پھر فرمایا میں نے ان دونوں بچوں کو دیکھا کہ ان سے چلا نہیں جا رہا مجھ سے سبر نہ ہو سکا حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس باہر تشریف لائے آپ کے ایک کندے پر حضرت حسن اور دوسرے کندے پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے آپ علیہ السلام کبھی حضرت حسن اور کبھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونتے آپ علیہ السلام یوں ہی چلتے چلتے ہمارے پاس پہنچ گئے تو ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ آپ کو ان دونوں سے محبت ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا والحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ رواہ الترمیزی حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں میرے دوستوں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہید کربلا سے محبت اور ان کی عزمت بیان کرنا اور ان کی سیرت طیبہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو اپنے نور سے منور فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين